اسلام علیکم ناظرین ٹوپن فو پی کے میں خوش آمدید پاکستان کے پاس آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں ہے جب کوئی پیسے نہیں دیتا تو سب آئی ایم ایف کے پاس ہی جاتے ہیں جو آپشن بھی کی بات کرتے ہیں وہ غلط بات کرتے ہیں مفتہ اسماعیل کا خواجہ آصف کو جواب سابق وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے سوشل میڈیا پر خود سے متعلق بیان پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ جو آپشن بھی کی بات کرتے ہیں وہ غلط بات کرتے ہیں ایک انٹرویو میں مفتہ اسماعیل نے کہا کہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے عالمی مالیتی فنڈ آئی ایم ایف آخری آپشن ہے جو آپشن بھی کی بات کرتے ہیں وہ غلط بات کرتے ہیں سابق وزیر خزانہ نے کہا کہ جب کوئی پیسے نہیں دیتا تو سب آئی ایم ایف کے پاس ہی جاتے ہیں دوسری جانب میڈیا رپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف نے پاکستان کی درخواست مصرد کر دی جس میں کہا گیا تھا کہ چھ ارب کے نئے کرزے کے لیے آئید شرائط میں نرمی کی جائے یہ بات کا بینہ کے ایک رکن نے جمعیرات کے روز میڈیا کو بتائی قومی سملی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں ایک پالیسی بیان دیتے ہوئے وزیر مملکت برائے خزانہ ڈاکٹر آئیشہ پاشا کا کہنا تھا کہ پاکستان کے پاس اس وقت آئی ایم ایف کے پاس جانے کے سوا کوئی حل نہیں ہے اجلاس کی صدارت کیسر شیخ کر رہے تھے ڈاکٹر آئیشہ کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان نے آئی ایم ایف سے درخواست کی تھی کہ چھے عرب ڈالر کرز پروگرام کے لیے دیگئی شرائط میں نرمی کرے تاہم ادارہ نے اس سے تفاق نہیں کیا انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے خود بھی آئی ایم ایف کی منیجنگ ڈریکٹر سے بھی بات کی تھی تاہم ادارہ پھر بھی راضی نہیں ہوا یہاں یہ واضح رہے کہ اسحاق ڈارن کے وزیر خزانہ بننے کے بعد سے گزشتہ آٹھ ماہ سے پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے پروگرام بحال نہ ہو سکا وزیر خزانہ اسحاق ڈارن کی جانب سے معاہدے کی شرائط کی خلاف بردی کیے جانے کے بعد پروگرام تحتیل کا شکار ہوا جو حکومت کی ایم سلسل کوششوں کے باوجود تاہال بحال نہ ہو سکا